اسلام علیکم کیسے ہیں آپ امید ہے سب ٹھک ٹاک ہوں گے اور اپنے اپنے گھروں میں خوش اور آباد ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو خوش رکھے آباد رکھے اور ہر طرح کی ناگہانی آفتوں مصیبتوں اور بلاؤں سے آپ کو محفوظ رکھے آمین سم آمین اور یہاں پر ہے جی سہری کا ٹائم تو ختم ہو چکا ہے اور یہ فجر کی نماز کا ٹائم ہے تو باقی سارے برطن وغیرہ جیسے سہری کر کے ہم نے پھر برطن جو ہے وہ میں نے سارے دھولی اور کچن جو ہے وہ کلین کر لیا کیونکہ پھر کچن اگر کلین نہیں ہوتا تو پھر کوکروچ جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے آتے ہی رہتے ہیں اور یہ تو مصیبت مجھے لگتا ہے ہر جگہ یہ دنیا کے ہر کونے میں جو ہے وہ یہ کوکروچ والی مصیبت جو ہے نا یہ موجود ہے ہے کیونکہ یہاں پر بھی ہم نے وہاں دبئی میں بھی یہی حال تھا اور یہاں پر بھی یہی حال ہے تو بس پھر نماز وغیرہ پڑھنے کے بعد ہم لوگ گئے تھے سو اور پھر جب اٹھے ہیں تو کافی لیٹ ہم اٹھے ہیں کیونکہ رات بھر جو ہے وہ نیند یا تو لیٹ آتی ہے جیسا کہ آپ کو پہلے بتایا پھر آتی نہیں ہے تو آج بس افتاری میں جو ہے وہ ہمارا پلان تھا کہ ہم زنگر برگر کھائیں گے تو وہی بس میں بنانے کی تیاری کر رہی ہوں اور باقی کام وغیرہ جو چھوٹے موٹے اٹھ کے کرنے کے ہوتے ہیں تو وہ تو کری لیتے ہیں اور زیادہ صفائی وغیرہ تو روز کا کام ہے ہی نہیں کیونکہ ویسے ہی سارا دن سوئے رہتے ہیں رات کو جو ہے وہ اندر روم میں ہی رہتے ہیں گرمی ہے آج کل باہر زیادہ لاؤنچ میں تو آتی نہیں ہے کچن وغیرہ ویسی صاف ہوتا رہا ہے ساتھ ہی ساتھ تو اتنا صفائی کا تو مسئلہ نہیں ہے اور نہ ہی صفائی کا اتنا زیادہ کام ہوتا ہے بس یہی کچھ کوکنگ وغیرہ جو ہے افطاری کی اور وہ یہ چیزیں کرنی ہوتی ہیں تو وہی بس تھوڑی بہت کر لی تھی اور ابھی بس یہ چکن جو ہے میں نے بون لیس بریسٹ کا جو ہے وہ پیس تھا اور اس کو میں نے پہلے نا ڈنڈے کے ساتھ اچھی طرح جو ہے اس کی میں نے پٹائی کر لی ہے تو پھر اس طریقے سے یہ نا تھوڑا سا ٹینڈر ہو جاتا ہے اور جلدی گل جاتا ہے تو یہاں پر میں نے 1.5 کپ جو ہے وہ میں نے لبن لیا ہے لبن جو گاڑی گاڑی لسی ہوتی ہے نا گاڑی گاڑی پتلی نہیں گاڑی گاڑی لسی ہوتی ہے تو یہ دہی کو آپ تھوڑا سا پتلا کر لیں اس کے اندر دودھ ڈال کے نا تو اس کو آپ تھوڑا سا پتلا کر لیں تو وہ بڑا مزے کا جو ہے وہ پورا کمپلیٹ لبن بن جاتا ہے تو وہ 1.5 کپ لیا ہے اور ساتھ میں ہی لیا ہے میں نے 1.5 ٹی سپون جو ہے وہ تو ریڈ چلی پاورڈر سالٹ آپ اپنی مرضی کے مطابق لیں اور کارڈموم پاورڈر میں نے لیا ہے 1.5 ٹی سپون 1.5 ٹی سپون میں نے ریڈ بلیک پیپر لی ہے اور یہ ہے جی روزمیری اور ساتھ میں ہی میں نے لیا ہے اوریگانو تو روزمیری جو ہے وہ میں نے لیا ہے 1 ٹی سپون اور اوریگانو میں نے لیا ہے 1.5 ٹی سپون تو یہ ساری چیزیں جو ہے مسالیں میں اس کے اندر ڈال کے تو اس کو اچھے طریقے سے جو ہے وہ میں مکس کر لوں گی اب 2 ٹی سپون جو ہے وہ یہ ٹی سپون ہے لیکن 2 ٹی سپون کے برابر ہی میں نے اس کے اندر جو ہے وہ جنجر گارلک پیس جو ہے وہ ڈالا تھا لیکن میں نے بس ڈالا جو ہے وہ ٹی سپون کی مدد سے ہے اور ایک اگ بھی میں نے اس کے اندر ایک اگ میں نے شامل کیا اس میں لیکن شاید وہ شوٹ کرنا جو ہے وہ میں بھول گئی تو بس ابھی یہاں پہ یہ جو میں نے چکن ریڈی کیا تھا تو یہ میں میرینیٹ کرنے کے لیے اس میں ڈپ کر کے جو ہے وہ تقریباً دو سے تین گھنٹے تک رکھتوں گی کیونکہ مجھے دیر ہو گئی تھی ویسے یہ اوور نائٹ رہے تو زیادہ اچھا ہے لیکن کل میں اس کو پریپیر نہیں کر سکی اور آج ہی کر رہی ہوں اور آج بھی دیر سے ہی کر رہی ہوں تو بس دو سے تین گھنٹے جو ہے اس کو میں میرینیٹ کرنے کے لیے رکھتوں گی اور یہاں پر میں نے سوچا کہ میں بنا لیتی ہوں سوس اور جو کہ برگر کے اندر لگانی ہوتی ہے تو یہ میں نے مایونیز لیا ہے دو سے تین ٹیبل سپون کے برابر ہے مایونیز اور اب آپ چاہیں تو اس میں کیچپ بھی یوز کر سکتے ہیں میرے پاس ہی چلی گارلک سوس تھی تو یہ میں ون ٹی سپون کے برابر ہی ایڈ کروں گی اس میں تھوڑا سا سپائسی سا بنا رہی ہوں لیکن اس کو بناتے بکنا سالٹ کا آپ نے بہت خیال رکھنا ہے کہ کہیں زیادہ آنا ہو جائے کیونکہ ہر چیز میں جو ہے وہ تھوڑا تھوڑا سالٹ جو ہے وہ شامل کرنا ہی ہوتا ہے اب سوس میں بھی میں کروں گی پھر اس کی جو کوٹنگ کے لیے وہ بناوں گی اس میں بھی کروں گی اور پہلے جو میرینیٹ کرنے کے لیے جو میں نے مسالہ وہ سارا کچھ ریڈی کیے اس میں بھی میں نے سالٹ ایڈ کیے تو آپ نے خیال رکھنا ہے کہ سالٹ جو ہے وہ زیادہ ہو جاتا ہے تو اس میں وہ اس چیز کا بہت خیال رکھنا پڑتا ہے اچھا یہاں پر یہ تھوڑی سی اس کے اندر میں نے بلیک پیپر یہ اچھا پہلے نا وہ چلی گارلک سوس جو ہے وہ ایڈ کرنے کے بعد میں نے ہاف ٹی سپون کے برابر مسٹرڈ پیس جو ہے وہ اس کے اندر ایڈ کیا اور پھر تھوڑا سا تھوڑی سی کالی میرچ اور تھوڑا سا نمک میں نے ایسے ڈال کے ایک پنچ ہی آپ سمجھیں کہ ڈالا ہے اور اس کے بعد مکس کر لیا ہے اور یہ دوسری سوس جو ہے میں بنا رہی ہوں آپ کی مرضی ہے ایک ہی بنائیں یا دو بنائیں کوئی زیادہ ہو نہیں ہے یہاں پہ میں نے میونیز لیا ہے اور ہاف ٹی سپون کے برابر میں نے گارلک پاورڈر لیا ہے اور تھوڑی سی کالی میرچ جو ہے میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں تھوڑا سا نمک خلقا سا بلکل نمک ایڈ کر دوں گی تو اس کو بھی مکس کر کے رکھ لوں گی اب یہاں پر میں نے لیا ہے ایک کپ میدہ اور ہاف کپ جو ہے وہ میں کارن فلور جو ہے وہ اس کے اندر ایڈ کر رہی ہوں تقریبا ہاف کپ کے برابر کیونکہ بس مجھے تین ہی برگر چاہیے زیادہ نہیں چاہیے تو پھر جو ہے وہ بہت زیادہ بنانا نہیں ہے تو اب اس کے اندر میں ہاف ٹی سپون جو ہے وہ میں ڈیٹ چلی پاورڈر ایڈ کیا ہے بن ٹی سپون میں نے کورینڈر پاورڈر ایڈ کیا ہے اور سالٹ جو ہے وہ آپ اپنی مرضی سے جتنا آپ کو یہاں پر میں نے تقریبا ہاف ٹی سپون کے برابر جو ہے وہ سالٹ ایڈ کیا ہے اور تھوڑا سا میں نے کالی میرچ جو ہے وہ تھوڑی سی بس ایسے ڈال دیا تھوڑی سی اس کو کر لوں گی اچھے طریقے سے مکس اور اب بس میں اس میں جو میں نے میرینیٹ کر کے چکن رکھا جو میں نے اس کی کوٹنگ بنا کے رکھی اس کے اندر ایک دفعہ ایسے رکھوں گی اچھے طریقے سے کوٹنگ اس کے اوپر لگ جائے نا تو پھر دوبارہ سے یہی ریپیٹ کر لوں گی یہی سارا پروسس دوبارہ سے وہ اسی بیٹر میں جو ہے میں نے اس کو ڈپ کرنا ہے اور پھر اس کے بعد دوبارہ سے کوٹنگ میں ڈپ کروں گی اور پھر جھاڑ دوں گی تو یہ بڑے مزے کے جو ہے وہ پھر جب فرائے کرتے ہیں تو پھر یہ دیکھیں اس طریقے سے دوبارہ بس میں نے وہی ریپیٹ کر دیا ہے سارا پروسس کے وہاں اس کے اندر ڈپ کر دیا اور دوبارہ سے ابھی میں اس کے اوپر کوٹنگ لگا دوں گی تو یہ بڑے مزے کے جو ہے وہ برگر فرائے ہوں گی انشاءاللہ یہ دیکھیں اس کے اوپر اس طریقے سے میں نے لگا لیا نا اور اب اس کو ہلکا سا ہلکا سا جھاڑوں گی تو یہ باقی جو میدہ ہے نا اس باقی کوٹنگ جو ایسے لگی ہوتی وہ جھڑ کے تو بڑے اچھی سی جو ہے اس کی شیپ بلکل ویسے جیسے زنگر برگر ہوتا ہے نا ویسے سی شیپ بن جاتی ہے اس کی شیپ کہہ لیں آپ اس کی مطلب لوگ اس کی اسی طریقے سے آتی ہے تو بس اب میں آئل جو تھا وہ میرا اچھے طریقے سے گرم ہو چکا تھا تو اب میں اس کو اس کے اندر ڈال دوں گی اور اس کو ڈالنے کے بعد مجھ سے غلطی یہ ہوئی کہ میں نے بہت جلدی اس کو ہلا دیا اور ہلایا تو پھر وہ کوٹنگ جو ہے تھوڑی سی اوپر سے اتر گئی تھی ورنہ اس کو ہلانا نہیں ہے بس اس کو تھوڑی دیر کے لیے ایک سائیڈ سے پکنے دیں اور پھر اس کے بعد دوسری سائیڈ اس کی اٹھائیں گے تو پھر یہ چپک جائے گا لیکن مجھ سے غلطی یہ ہوئی کہ میں نے اس کو ہلا دیا تھا اور یہ جو برگر ہے نا یہ گھر پہ تو بہت ہی کم بنتے ہیں میرے گھر پہ تو نہیں بنتے کیونکہ ہم تو باہر سے جو ہے وہ کی ایف سی سے آرڈر کر لیتے تھے اشار جو ہے وہ بہت زیادہ شوق سے یہ والی برگر کھاتی ہے بہت شوق سے کھاتی ہے تو اب بھی آج کل بھی اس کا بڑا دل چاہ رہا تھا کہ زنگر برگر اس طریقے سے پینڈا انکل کو بلائیں اور پینڈا انکل کو تو وہ پھر ہم باہر سے تو آج کل کوئی بھی چیز جو ہے وہ نہیں کھاتے تو لوگ تو پتہ نہیں کیسے باہر سے ابھی بھی میں بہت ساری ویڈیوز بھی دیکھ لیتی ہوں یا میرے ویڈیو کے نیچے کمنٹ بھی آ جاتے ہیں کہ ہم نے باہر سے منگوائی یہ چیز یا اس طرح تو باہر سے کھانا بالکل بھی سیف نہیں ہے اگر آپ لوگ منگوائ رہے ہیں تو پلیز اس کو آوائیڈ کریں ابھی آوائیڈ کریں کیونکہ باہر سے ابھی ختم نہیں ہوا وائرل آپ کو کیا پتہ جو بنا رہا ہے اس کو وائرل ہے اس کو یہ جو ہے بیماری لگی ہوئی ہے یا اگر جو پیک کر کے آپ کو دے رہا ہے اس کو یہ بیماری لگی ہوئی ہے یا جس پیپر میں وہ پیک کر کے دیتے ہیں یا جس شاپر میں وہ پیک کر کے دیتے ہیں آپ کو نہیں پتہ کہ اس کو کسی انفیکٹڈ پرسن نے جو ہے وہ ہاتھ لگایا تو آوائیڈ کرنی چاہیے اپنی جو ہے وہ صحت کا خودی انسان کو خیال رکھنا پڑتا ہے اور اپنی جان سے زیادہ جو ہے وہ کوئی چیز پیاری نہیں ہوتی تو ان چیزوں کو جو ہے وہ میرا خیال ہے تو آوائیڈ کرنا چاہیے ہم تو بس گھاری کیونکہ بہت سارے دن ہو گئے تھے آپ کو پتہ جبکہ ہم جبکہ یہ وائرس آیا ہے نہ ہم کبھی باہر گئے ہیں نہ ہم نے باہر سے کوئی چیز مگوائی ہے تو کافی دن ہو گئے تو تو وہ اشارل کا دل کر رہا تھا اور کافی ڈیمانڈ کر رہی تھی تو پھر ہم نے کہا کہ چلو آج جو ہے وہ گھر پہ بنا لیتے ہیں تو اس لیے بس میں بنا رہی ہوں گھر پہ اور یہ دیکھیں یہ میں نے بس سوس جو ہے وہ لگائی ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ نے مسٹرڈ والی اوپر والے بند پہ لگانی ہے یا جو بھی آپ اوپر نیچے دونوں سوس جو ہے وہ ایک ایک بند پہ لگا کے اور اس کے بعد میرے آپ کے پاس اگر کوئی کچھ اور اگر آپ ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو وہ کر لیں جیسے ٹومیٹوز وغیرہ کچھ بھی لیکن میرے پاس یہ آئیس پرک رکھی ہوئی تھی تو میں نے آئیس پرک کٹ کر کے تو وہ پھر میں نے اس کے اندر رکھتی ہے اور پھر وہ زنگر کا پیس جو ہے وہ رکھے اور اس کے اوپر جو مسٹرڈ والی سوس تھی نا وہ اس طریقے سے ڈال کے تو یہ دیکھیں یہ اب بلکل ہو جائے گی گھر ایڈی برگر اور بڑے مزے کا جو ہے وہ بن جائے گا یہ دیکھیں اور یہاں پہ میں نے تھوڑی سی مایونیز جو ہے وہ اور ایڈ کر لی تھی کیونکہ بلکل ہی کم لگ رہی تھی تو تھوڑی سی مایونیز جو ہے میں اس کے اندر میں نے دوبارہ ایڈ کر لی تھی تو یہ جو ہے وہ بڑے مزے کے بنے تھے برگر بس آپ نے نا سال کا میں آپ کو آنیسٹلی بتاتی ہوں کہ سال جو ہے وہ تھوڑا سا زیادہ ہو گیا تھا کوٹنگ میں تو آپ نے بس سال کا جو ہے وہ اگر آپ بنائیں تو اس چیز کا خاص خیال رکھا کریں کہ کیونکہ نمک ایک تو روزہ ہوتا ہے اور پھر اس میں بندہ جلدی جلدی جو ہے وہ کام کر رہا ہوتا ہے تو نہیں خیال رہتا ہے تو بس میں نے کہا میں آپ کو بتا دوں کہ اس طرح بھی ہو جاتا ہے اور یہ ہے جی دوسرا دن دو دن کا میں آپ کو ویلوگ دکھا رہی ہوں تو دوسرا دن ہے اور یہاں پر بھی بس افتاری ہی بن رہی ہے اور آج افتاری میں کچھ خاص نہیں بس دہی بھلے بنا رہی ہوں خود گھر پہ جو ہے وہ بھلے بنا کے بیسن کے اور اس میں بس ساتھ چیزیں وغیرہ ایٹ کر لوں گی تو دہی بھلے بن جائیں گے اور ساتھ میں ہی ہے فروٹ چارٹ کیونکہ فروٹ چارٹ جو ہے وہ جب میرے ہزبن جاتے ہیں باہر تو تب ہی فروٹ لے کے آتے ہیں تو تب ہی ہم بناتے ہیں ورنہ روز جو ہے وہ جیسے آپ کو پتہ ہے فروٹ جو ہے وہ اتنا زیادہ جلدی اتنا زیادہ نہیں رہتا اتنے دن تک نہیں رہتا اور میرے ہزبن نکلتے ہیں تقریبا ہفتے ہفتے کے بعد ڈیرڈ ہفتے کے بعد جو ہے وہ باہر نکلتے ہیں ہم اوائیڈ کرتے ہیں باہر جانا کیونکہ اپنی جو جان ہے اپنی زندگی سے بہتر بڑھ کے جو ہے وہ کوئی چیز نہیں ہے تو اس لیے ہم باہر جانا جو ہے وہ آبائیڈ کرتے ہیں اور بس جو گھر میں ہوتا ہے اسی سے ہی بنا لیتے ہیں تھوڑا بہت کر لیتے ہیں اور ہوم ڈیلیوریز کا آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پہ ہوم ڈیلیوریز کس طرح یہاں پہ پاکستان میں تو ہوم ڈیلیوریز کچھ خاص نہیں ہیں تو یہاں پہ تو ویسی بند ہیں بہریہ میں تو ہوم ڈیلیوریز بند ہیں خود ہی جانا پڑتا ہے تو اس وجہ سے ہم آوائیڈ کرتے ہیں ساتھ میں تھی فروٹ چارٹ اور بس یہ بنا لیتے ہیں میں نے دہی بھلے اور دودھ جو ہے وہ صبح کا رکھا ہوا تھا تو میں نے بائل نہیں کیا ابھی میں نے سوچا کہ میں اس کو بائل کر لیتی ہوں پھر دہی بھی جمانے کے لیے جو ہے وہ رکھ دوں گی ساتھ ہی ساتھ اور آپ لوگ سنائیں کیسے آپ لوگوں کے دن گزر رہے ہیں کیسے روزے گزر رہے ہیں اور لوگ ڈاؤن میں کیسے آپ کی افطاریاں ہو رہی ہیں بہت جو ہے وہ میں دیکھتی ہوں کہ لوگ بڑے جو ہے وہ باہر نکل رہے ہیں اور کوئی خیال نہیں ہے لوگ ڈاؤن کا یا وائرس کا بھی کوئی کیئر نہیں ہے نہ کوئی گلوز پہنے ہوئے ہیں نہ کسی قسم کے کوئی سوشل ڈسٹینسنگ جو ہے وہ مینٹین نہیں رکھا ہوا تو ایسی چیزوں کا ذرا خیال رکھیں کیونکہ ہم اگر ہم خیال نہیں رکھیں گے تو یہ بہت زیادہ پھیل جائے گا اور ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ نہیں ہمیں نہیں لگے گا یا ہمیں ہم تو مسلمان میں نے یہ بھی سنا ہے کہ کہتے ہیں کہ ہم تو مسلمان ہیں تو پھر ہمیں تو کچھ نہیں کہہ سکتا لیے ایسی بات نہیں ہے مسلمانوں کو بھی جو ہے وہ اللہ معاف کرے کہ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں جب تاؤن پھیلتا تھا تو مسلمانوں کو بھی وہ بیماری ہو جایا کرتی تھی تو اس چیز کا خاص طور پر خیال رکھا کریں اور یہاں پر یہ دیکھیں فروٹ چار جو ہے وہ گئی ہے بن تو بس ابھی ہم لوگ کر لیں گے افتاری ساتھ میں پانی بنا لیا تھا روح افزا کا اور بس ابھی ہم لوگ جو ہے وہ افتاری کرنے کے بعد اب یہ دیکھیں ہے ٹائم شام کا تو یہاں پر میں نا کھانا بنا رہی تھی کیونکہ آج بھوک لگ رہی تھی اور سہری میں بھی کوئی سالن وغیرہ کچھ نہیں تھا تو پھر میں نے سوچا کہ میں آلو کا جو ہے وہ سالن بنا لیتی ہوں اور آلو کی بجیہ بنا لیتی ہوں بس وہی بجیہ بن رہی تھی ساتھ میں اور میں نے سوچا کہ آپ لوگوں کی طرف سے بہت زیادہ شکایات جو ہے وہ موصول ہو رہی ہیں کہ ہمیں جو ہے وہ کمنٹس کا رپلائن نہیں آتا ہر ویڈیو پر کمنٹ کا جو ہے وہ رپلائن نہیں آتا تو اصل میں بات یہ ہے کہ کمنٹ کا رپلائن تو میں کمنٹس لو میں سارے پڑھ لیتی ہوں اور آگے بچے آپ کو پتہ ہے کہ میں آپ کو لازمی جو ہے وہ رپلائے کرتی ہوں چاہے دیر سے ہی مل جائے لیکن میں رپلائے ضرور کرتی ہوں تو وجہ یہ ہے کہ رمضان ہے اور رمضان میں آپ کو پتہ ہے روٹین جو ہے وہ بالکل چینج ہو جاتی ہے رات کو ساری رات جو ہے وہ نین نہیں آتی ہے اور سوتا نہیں ہے انسان اور سارا دن جو ہے وہ سو سو کے بستر پر گزارتے ہیں اور پھر افتاری سہری تو ان چیزوں میں جو ہے وہ بہت زیادہ مصروفیت ہوتی ہے پھر عبادت بھی کچھ کرنی ہوتی ہے تو اس وجہ سے کمنٹس میں آپ کے سارے پڑھ لیتی ہوں لیکن رپلائے جو ہے ان کا کرنا تھوڑا میری لئے مشکل ہو جاتا ہے تو پھر میں نے سوچا کہ نہیں آج جو ہے ٹائم کیسے بھی ٹائم نکال کے جو ہے میں کمنٹس جو ہے وہ پڑھتی ہوں اور ان کو رپلائے کرنے کی کوشش کرتی ہوں اور بس یہاں پر مجھے نا ایک کمنٹ آیا تھا پچھلے دونوں اور میں وہی ڈھونڈنے کی کوشش کر رہی تھی ایک کمنٹ تھا ایک سسٹر مجھے کہہ رہی تھی کہ ہمارے جو ہے وہ بہت ہی آپ سنائیں کہ آپ کے حالات کیسے ہیں تو ہمارے حالات جو ہے بہت خراب ہیں اس وجہ سے کہ انڈیا سے تھی وہ سسٹر کیونکہ لاکڈاؤن چل رہا ہے انڈیا میں بھی اور ویسے تو ساری دنیا میں ہی لاکڈاؤن ہے تو لاکڈاؤن چل رہا ہے اور ہمارے پاس پیسے جو ہے وہ بلکل ختم ہو گئے ہیں اور اس وقت ہم جو ہے وہ میڈل کلاس فیملی سے ہیں تو ہم نے کبھی کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلایا اور اب ہمیں ہاتھ پھیلانے سے بھی بہت شرم آتی ہے ہم کسی کے آگے جو ہے وہ ہاتھ نہیں پھیلا سکتے کسی کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمارے پاس جو ہے وہ پیسے ختم ہو گئے ہیں لیکن وہ کمنٹ جو ہے میں نے پڑھا تھا اس دن اور مجھے بہت افسوس ہو رہا تھا اس چیز کا بہت ہی افسوس ہو رہا تھا اور اب بھی میں نے سوچا کہ میں وہ کمنٹ جو ہے وہ سکرین پہ وہ کروں گی اور دعا کرواؤں گی تو وہ مجھے مل نہیں رہا تھا پتہ نہیں شاید انہوں نے ڈیلیٹ کر دیا ہے پتہ نہیں یا مجھے نہیں مل رہا جو بھی ہے بس مجھے بہت دکھ ہوا اور اچھا ہے نہیں مل رہا کیونکہ شاید ان کو اچھا بھی نہ لگتا کہ میں اس طرح کسی ان کا نام یا ان کی بات کر دیتی تو میں نے نام تو مجھے خود بھی یاد نہیں ہے اور میں جو ہے وہ بس دعا کرنا چاہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ سب کے حالات جو ہے وہ صحیح کرے اور سب کے یہ جو بیماری ہے اللہ تعالیٰ اس کو جلد سے جلد پوری دنیا سے ختم کر دے تاکہ دوبارہ سے جو ہے وہ سارے کاروبار کھل جائیں اور سب کے حالات جو ہے وہ ٹھیک ہو جائیں کیونکہ امیر ہے یا غریب ہے کاروبار تو سب کے بند ہیں کام سب کے بند ہیں سیلریز بھی شک مل رہی ہوں لیکن حالات بہت خراب ہیں جو گورنمنٹ جوبز میں ہیں یا ویسے تو ان کو شاید سیلریز مل رہی ہوں لیکن حالات ویسے جو ہے جیسے دہاڑی دار جو طبقہ تھا ان کے حالات بہت خراب ہیں تو اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانیہ پیدا فرمائے اور بزنس تو سب کے بزنس ہیں یا کام ہیں جو بھی سب کے آدھے ہی رہ گئے ہیں بلکل تو بس یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کے لیے خیر و آفیت کا معاملہ فرمائے اور عید بھی آنے والی ہے آگے ہر سال عید پر اتنی خوشی ہوتی ہے اور شاپنگ کرتے ہیں پھر مہندی لگاتے ہیں پھر پالر جاتے ہیں کپڑے لیتے ہیں جوتے لیتے ہیں کتنی خوشی ہوتی ہے بچوں کی بھی اور ہم لوگوں کا بھی یہی ہوتا ہے کہ بڑے بھی ماشاءاللہ سے عید پر شاپنگ چلتی ہے اور کیا کیا کتنے کتنے مہمان آتے ہیں اور بہت رونکیں ہوتی ہیں لیکن عید جو ہے آنے تو والی ہے لیکن عید کی اس طرح جو ہے وہ رونکیں استفاہ نہیں ہوں گی تو بڑا دل دکھتا ہے سوچ کے لیکن اللہ تعالیٰ بس دعا ہے اللہ تعالیٰ سب کے لیے خیر و آفیت رکھے اور ان سسٹر کے لیے بھی دعا کیجئے گا اور ہمارے لیے بھی دعا کیجئے گا اپنے لیے بھی دعا کیجئے گا تو ہمیں سب کو یاد رکھا کریں اور رمضان کا ببرکت مہینہ اللہ تعالیٰ سب کے لیے جو ہے وہ اس مہینے کی برکت سے سب کے لیے اللہ تعالیٰ خیر و آفیت کا معاملہ فرمائے اور سب کے رس میں برکت ہو سب کے لیے اللہ تعالیٰ خوشیاں لکھے جن کے ہاں اولاد نہیں ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اولاد نصیب فرمائے جو پریشان ہیں بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کے مسائل ان کی بیماریاں دور فرمائے اور بس اللہ تعالی خیر و آفیت رکھیں آمین سم آمین تو یہیں تک تھا میرا آج کا ویلوگ اگر آپ کو اچھا لگا ہو تو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کریے گا اپنا خیال رکھیے گا اپنے پیاروں کا بھی خیال رکھیے گا انشاءاللہ بلتے ہیں نیکس ویلوگ کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ